بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اچھا جی تو آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے دونت میں حاضر ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ لوگوں کو جو سلفونک ایسڈ ہے اور کاسٹک لئی جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو اس کا طریقہ بتایا کاسٹک لئی کیسے بناتے ہیں تو آج میں کاسٹک لئی اور سلفونک ایسڈ سے پیسٹ بنتا ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اسی پیسٹ کو آپ جس طرح آپ سلفونک ایسڈ یوز کرتے ہیں سوڈا میں ایڈ کرتے ہیں آپ لوگ واشنگ پاورڈر بنانے کے لئے اسی طرح یہ پیسٹ ایڈ ہوتا ہے کاسٹک لئی ڈائریکٹ آپ یوز نہیں کر سکتے اس لئے اس کا ایک پیسٹ ہوتا ہے جو آپ بنا کے وہ یوز کرتے ہیں اپنے واشنگ پاورڈر میں یہ کاسٹک لئی جب ایڈ کرتے ہیں آپ واشنگ پاورڈر میں تو یہ آپ کے واشنگ پاڈر کو زیادہ تیز بنا دیتا ہے مطلب یہ کہ یہ زیادہ اچھی صفائی کرے گا تو اس کے لیے یہ پیسٹ یوز ہوتا ہے اس کے لیے جو جو انگریڈنس ہمیں چاہیے وہ سب سے پہلے دیکھ لیں سب سے پہلے ہم نے پانی لیے یہ میں جو بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہ دو کلو جو آپ کا واشنگ پاڈر کا فارمولا ہوگا اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں اس پیسٹ سے جس طرح واشنگ پاڈر بنانا ہے آپ لوگوں نے آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہم نے پانی لے لیے یہ ہم نے پچاس گرام پانی لے لیے ایک کیجی میں پچیس گرام یوز کرتے ہیں تو دو کیجی کے لیے میں نے پچاس گرام پانی لے لیے اس کے بعد ہم نے کاسٹک لے لیے لیے کاسٹک لے کی جو مقدار ہے وہ ہم نے لے لیے اس نے چالیس گرام ایک کیجی میں آپ صرف بیس گرام میں نے اپنے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا بیس گرام یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے چالیس گرام لے لیے اس کے ساتھ ہی ہم نے سلفونک ایسڈ لیے یہ سلفونک ایسڈ یہ ہم نے لیے دو سو چالیس گرام یعنی کہ ایک کیجی میں ایک سو بیس گرام یوز کر رہے ہیں تو دو کیجی میں دو سو چالیس گرام میں نے لے لیے سلفونک ایسڈ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے لے لیے ہائیڈروجن یہ ہمارے پاس ہائیڈروجن ہے یہ بھی صفائی کا کام کرتی ہے اور اس کو یوز کریں اس کا حضرت بھی بہت اچھا ہاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا واشنگ پاورو تیز ہو مطلب زیادہ صفائی کرے تو اس میں آپ لوگ ہائیڈروجن بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو ہائیڈروجن ہم نے لے لی ہے چاریس گرام یہ بھی ہم بیس گرام ایک کیجی میں یوز کر سکتے ہیں زیادہ نہیں یوز کر سکتے کیونکہ زیادہ تیز ہو جائے گا پھر کپڑوں کو زیادہ نقصان پہنچائے گئے تو یہ جو چیزیں ہم نے لے لی اب سب سے پہلے اس کی بنانے کے جو طریقے ہیں میں آپ لوگوں کو وہ بتاتا ہوں تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس کاسٹک لئی ہے یہ کاسٹک لئی ہے اس کو ہم لوگوں نے جو پانی دی ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے ایڈ کر دینا ہے یہ کاسٹک لئی کو اس کے اندر ایڈ کر دیئے اب آپ نے اس کو مکس کر لے اچھے سے توڑے دیر تک اس کو مکس کریں گے ہم لوگ تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے پانی کے اندر اب جیس کے ساتھ ہی جو ہائٹروجن ہے ہمارے پاس ہم وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ اس کے اندر ایکشن ہو رہا ہے اس میں سے بہت خطرناک فیونز بھی نکلیں گے بہت زیادہ گرم بھی یہ ہو جائے گا تو آپ لوگ ماسک بھی پہنیں اور جو گلوز ہیں وہ بھی یوز کریں ضرور تو یہ ہم اس کو مکس کر رہے ہیں تو اچھے سے ہم نے اس کو بھی مکس کر لینا ہے جو اس کی یہ جھاگ ہے نیچے بیٹھ جائے تو اس کے بعد ہم جو ہے سلفونک ایسٹر جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ جگہ ہم نے اسے بھی مکس کر لیے اب جو ہماری لاس چیز ہے ہمارے پاس سلفونک ایسٹر اسے ہم لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کر لیے یہ جھاگ جو ہے بیٹھنا شروع ہو گی تھوڑا سا بیٹھ کر لیں تاکہ یہ جھاگ بیٹھ جائے اچھے سے اس کے بعد ہم اپنا جو سلفونک ایسٹر وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اب جو سلفونک ایسٹر ہے ہمارے پاس وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ ہم نے سلفونک ایسٹر کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب ہم نے اسے بھی مکس کرنا ہے یہ گھڑا ہو جائے گا اور پھولے کا بھی یہ دیکھیں پھول رہی ہے یہ لنجی ہمارا ایک پیسٹ تیار ہو چکا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ اچھے سے بیٹھ جائے اس کا ریاکشن جو ہے کمپلیٹ ہو جائے تو اس پیسٹ کو پھر ہم واشنگ پاڑو بنانے کے لیے یوز کریں گے تو یہ ایک بہت ہی سمپل سا فارمولا تھا جو میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں